اسلام علیکم ویورز اس میں آئیشہ ابوبکر تو جی کیسے ہیں آپ سب آئیوک کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو ہمیشہ خوش شکے تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن وائٹ کرائی اور یہ جو ہے ریکویسٹڈ ویڈیو ہے مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیس چکن وائٹ کرائی بنانا سکھا دیں تو میں آج یہ بنانے لگی ہوں چکن وائٹ کرائی بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لے لیں گے چکن چکن میں نے ہاں پہ ہاف کے جلی ہے جس کو میں نے دھو کے ڈرائی کر لیا ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے آلپرس کا ایک کریم جو ہے آلپر ڈیری کریم کا پیکٹ لیا ہے میں نے 200 ایمل کا اور دہی لے لیں گے دہی میں نے لیا تقریباً پاؤ اور سپائسز میں ہم لے لیں گے نمک لے لیں گے ہم اور ادرک لہسن کا پیس لے لیں گے ایک چمچ اور نمک کام لیں ایک چمچ سے بکوز ہم نے دہی بھی آٹ کرنا ہے سبس مرچے دو عدد کا پیس بنا لیا اور خوشک دھائیا پورڈر ایک چمچ کالی مرچے ایک چمچ اور یہ کٹا بھنا زیرا پورڈر تقریباً میں نے ہاپ چمچ لے لیا کالی مرچے یہاں پہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور گرین جیلی بھی آپ آٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رسپک کو بنانا تو ویورس فلم میں نے اون کیا کڑاہی میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کرنا ہے تقریباً ایک چمچ اس کو ہم ہلا لیں گے اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ اپنے چکن کے حساب سے اگر آپ کا 1kg چکن ہے نمک نمک پہ چکن ہے ہمیں ایڈ کریں گے نمک 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 ایسا ہم نے نمک کے ساتھ کرنا ہے ایسا ہم نے فرائی ایسا ہم نے فرائی ایسا ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک ہمارا چکن فرائی کرنا ہے depois ہم نے فرائی آپ نے خاید fire جب میں سے ہے اینجا کیلئے اس کو خوانہ مزید transformation پیسٹ پیسٹ کسٹ یہ ہم چگکن بھی ہمیں اور فرائی پگیٹ والدنا خواب ملسم فرائے ملسم نہیں دیکھنا ملسم فرائے ملسم سروں پہلے سبieronائیں دہی کے لئے میں پھلے جہاں اور پاہلے میں دائی دلی ہے پہلے ہوئے ہم نے پھلے سے آئی دہی کے لئے دائی دھائیں در datے ہیں ہم نے پہلے سے آئید کیا ہے تو کالی مرچی اور پیٹا بھناڈا و پودور کی دھائی آئید دہی کے اندر ہم نے اپنے چکن کے اوپر ایڈ نہیں کرنا کیونکہ کالی مرچے پھر جل بھون جائیں گے اور صحیح اس کا ٹیسٹ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے اندر اس کو مکس کر لیں گے دہی کے اندر نمک آپ نے پہلے ہی آئیڈ کرنا ہے کڑھائی کو اپنے کڑھائی کوئی سے بھی نونسکت ہے تو اس میں آپ نے ہمیشہ پہلے ہمیں خیلے ہی آئیڈ کرنا ہے چکن کے اندر اٹلیس نمک ازائی کا چلا جائیں مسالہ کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ جانب میں نے اس کو یہاں پہ کیا ہے اس کی اچھے مکس کر لینا ہے مسائلہ دہی میں مکس ہو گیا ہم چیک کرتے ہیں اپنی چکن کو فرائی ہوا ہے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے جتنا ہم نے کرنا تھا اور اب اس کے اندر اٹھ کریں گے دہی جس میں ہم نے مسائلہ مکس کیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے دھکے پکیں گے کیونکہ دہی پانی بھی چھوڑے گا اور چکن بھی ہمارا تھوڑا اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کریں گے دہی اور مکس کریں گے اب ہم اس کو دھکے پانی بھی چھوڑے گا اور چکن ہمارا گل بھی جائے گا اگر آپ کو دھکھے پہنے کے لیے کے لیے چھوڑ کریں گے تو کنی کھینٹ کے لیے کے لیے چک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پہنے کے لیے دائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو میں نے ایک بول میں نکال دیا ہے آپ مدید کریں کہ آپ آپ کو سکتے ہیں اور آپ کی ٹھیک آنٹھ بھی لیے سکتے ہیں ایساً سکتے ہیں، سکتے ہیں میکس کریں میکس کریں میکس کریں اگر اپنے سٹارٹ میں ساری زیادہ نہیں دالتا ہے اگر اپنے پھر اوپر سے اور ایڈ کر سکتے ہیں میں تحت سکتے ہیں، اگر اپنے پھر اپنے پھر ایڈ کر لوں گا ایسے بہت سے چلیسے پاکھا آپ نے اسے پکیم پوچھا جائے چکن وائچ drei تیار ہو چکیی ہے اس کو پڑھنچ کریں سبز مرچوں کو دیکھا کریں اس کوڈی شوٹ کر لی اور اس کو گرنش کر لی ادراکین سبز مچوں کے ساتھ آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ سیکشل میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پراثیر کیجئے گا تاکہ ہرانے میرے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو بیوز رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھی کا دھومی یاد ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کریے اللہ حافظ